اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم و شکر کے ساتھ میں آج کا ویلاغ شروع کرتا ہوں آج میں نیو میٹرو سٹی گجر خان کمرشل ہے جو اس کے بارے میں میں ساری انفرمیشن آپ کو دوں گا کمرشل میں 2.66 مرلہ آیا ہے پانچ مرلہ آیا ہے ابھی تک جو ڈیلز آئی ہیں اس میں یہ دو کمرشل لائے ہیں اس میں جو اگر کسی کو پلوٹس ملے ہیں بیس پلوٹس ملے ہیں تو اس میں سے 70 پرسنٹ جو ہیں پانچ مرلہ کمرشل وہ مین بلے وارڈ پہ آیا ہے اور جو 30 پرسنٹ ہوگا وہ پرائم بلے وارڈ پہ آئے گا جو 2.66 مرلہ اس کا بھی یہی سسٹم ہے اور ان کی جو پرائیسز ہیں وہ میں اس کے سکرین کے اوپر بھی آ رہی ہوں گی پانچ مرلہ کی بھی اور جو ہے 2.66 مرلہ اس کی بھی پرائیس آ رہی ہوں گی اس کے بعد میں بات بتانا چاہوں گا ابھی جو ریٹ چل رہے ہیں ابھی کچھ ملا جولا جان چل رہے ہیں بہت زیادہ لوگ جو انویسٹر لوگ ہیں کافی زیادہ وہ پریشان ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کال ہر کوئی ڈیلر بنا ہوئے ہیں سلامباز سے لے کالوہورتہ کا جیٹی روڈ کے اوپر جتنی بھی سوائیٹیز بن رہی ہیں آس پاس کے جتنی بھی لوگ ہیں وہ سب ڈیلرز بنے ہوئے ہیں ایکشلی ان کو کام کرنے کا پتا نہیں ہے کہ کام کیسے کرنا ہے مارکیٹ کو کیسے سٹیبل کرنا ہے انویسٹر کو کیسے فائدہ دینا ہے اور جو انڈی یوزر ہم سے چیز لے رہے ہیں اس کو کیسے سیف ایگزٹ دینا ہے ان چیزوں کے بارے میں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انہیں جو لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے اور وہ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں اس فیلڈ میں جب آ کر تھوڑا سا نقصان ہونے کو ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ فوراں چیز آپ نے نکالنے کی کرتے ہیں اور اگر ایک آدمی نکال رہا ہوتا ہے کسی ریٹ پہ تو وہ پانچ چھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی ریٹ پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے بھی اسی ریٹ پہ نکالنا ہے تو اس لیے مارکیٹ میں ملا جلال ہو جانا ہے لیکن میں کمرشل کی میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا نیمیٹو سٹی گجر خان میں جو کمرشل ہے ٹو پائنٹ سیسکس مرلا اور پانچ مرلا یہ ایک بہت اچھی انویسمنٹ ہے یہ اس کا آپ کو جو ریزلٹ ہے آج سے دو سے تین مہینے کے بعد پتا چلے گا اس پہ جب ایک بہت اچھا اون آپ کو ملے گا بہت اچھا پرافٹ آپ کو ملے گا اس کی آپ ایک زندہ دل جو مسال ہے وہ نیمیٹو سٹی اسرائیل ہم کی خانیاں کی لے لیں وہاں پہ ابھی تک بہت اچھا ریسوانس ملے گا کمرشل کو کچھ لوگوں کی وجہ سے جن لوگوں کا بیٹ اتنا کام کرنے کا پتا نہیں ہے تو ان کی وجہ سے مارکیٹ تھوڑی سی انسٹیبل ہوئی ہے لیکن یہ سلو سلو سٹیبل ہو رہی ہے اور یہ ایک اچھا اچھی اچھائی کی طرف جا رہی ہے اچھے بزنس کی طرف جا رہی ہے ابھی اس میں آٹھ مرلہ کا مشہر آنا ہے آٹھ مرلہ کا مشہر کا میں بتا دوں جو ایکسپیکٹڈ پرائس ہے پچیس لاکھ سے لے کا ستائیس لاکھ کے درمیان کوئی اس کی ڈان پیمنٹ نکلے گی اور دو کروڑ پناہ لاکھ سے لے کا پچیس لاکھ تک اس کے درمیان اس کی پرائس آئے گی یہ سب مین بولیوارٹ کے پلارٹس ہوں گے اور یہ جو پلارٹس ہیں یہ مین بولیوارٹ کے ہوں گے اور یہ ایکزیکٹ آپ کو اچھی جگہ پر ملیں گے میں ایک اور چیز آپ کو اس میں اضافہ کرتا جاتا ہوں کہ ٹو پائنٹ سکس مرلہ پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ اس میں اگر کوئی پیر لینا چاہ رہا ہے تو اس کی جو بیلٹنگ میں اس کے بیلٹنگ میں جو نمبر آئیں گے دونوں اکٹھے نمبر آئیں گے یہ نہیں کہ ایک نمبر چار نمبر آئے تو دوسرا آٹھ نمبر ان کو دے دیے جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ جو جوڑا لینا چاہ رہے ہیں پیر لینا چاہ رہے ہیں تو ان کو یہ اکٹھائی پلارٹ ملے گا آٹھ مرلہ کمرشل جو ہے ابھی لانچ نہیں ہوا اس مہینے کے اند تک انشاءاللہ اس کی بھی نوائیس آج جائے گی یہ مین بولیوارٹ کے سارے پلارٹ ہوں گے اور سب سے جو اچھی انویسمنٹ ہے وہ آٹھ مرلہ کمرشل کی ہے اس کی ڈیمینشن بھی کافی اچھی ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی جو مین بیک بون ہوتی ہے وہ یہ آٹھ مرلہ کمرشل ہوتی ہے اور اس پہ ہنڈر پرسنٹ جو ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ وہ آن آتا ہے ہنڈر پرسنٹ مطلب سیل ہی جو ہوتی ہے وہ آن سے شروع ہوتی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے ابھی جو مارکیٹ میں ملو جوہر اور جان آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو وہ تھوڑا سے پلٹ ایکسٹرائن سے نکل گئے ہیں لیکن ابھی پچیس سپتمبر سے انہوں نے بولا کہ جن لوگوں کے پلٹ سیل نہیں ہو رہے وہ کمپنی کو دو پوائنٹ سکس مرلہ جو ہے وہ اڈائی لاکھ اون پر وہ پیو بیک کر سکتے ہیں یہی اس کا بھی یہی سسٹم ہے پانچ مرلہ کا بھی یہی سسٹم ہے اور یہ دیکھیں کتنی بڑی آفر دیا انہوں نے میرا نہیں خیال کہ اسے بڑی اور اسے اچھی کوئی آفر کوئی بھی سسائٹی اپنے انڈ یوزر کو یا اپنے انویسٹر کو دیتی ہے اس کے علاوہ آٹ مرلہ جو ہے وہ ہنڈر ٹن پرسنٹ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ مین بولیوارڈ پہ آئے گا اور یہ ایک بہت اچھی انویسمنٹ ہے دیکھیں جو نیو میٹر سٹی گجر خان ہے اس کا سب سے بڑا ایج یہ ہے کہ فرنڈ سے اس کو بہت بڑا جو فرنڈ مل ہے وہ جوٹی روڈ کا مل ہے بیک سائیڈ سے اس کے نیو موٹر وے جو خانیاں سے اسلامباد کے طرف جا رہی ہے وہ گزرے گی اس کا ایکزٹ بھی ان کو مل جائے گا اور اس پہ بھی کافی جو مین بولیوارڈ کی جو آٹ مرلہ کمرشنل اس طرف سے بھی ان کو ملیں گے اور وہ بھی ایک بہت آنے والے دنوں میں جب وہ ڈیل آئے گی لیکن اس میں تھوڑا سا بھی ٹائم ہے تو وہ بھی بہت اچھا ایک انویسمنٹ ہوگی اچھا جو مین چیز ہے جو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو کافی سوسائٹیز ہیں وہ چکری روڈ پر باندھ رہی ہیں چکری روڈ سے مطلب کافی زیادہ سوسائٹی ہیں وہاں سے جو اسلامباد کا فاصلہ ہے وہ تقریباً ساٹھ سے ستر کلومیٹر بنتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے اگر وہاں سے اگر آپ نے اسلامباد کے طرف جانا ہے جبکہ گجر خان کا یہ ہے کہ اس کے بیک سائیڈ سے جب مٹروے بان جائے گی تو یہاں سے اسلامباد کا فاصلہ ادھا گھنٹہ کار لیں ادھا گھنٹہ ایک میکسیمم ٹائم میں بتا رہا ہوں مینیمم پندہ سے بیس منٹ ہے تو گجر خان کی یہ وجہ ہے کہ ووٹر ویسے آپ اسلامباد میں پندہ سے بیس منٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں اور فرنٹ سے جو جوٹی روٹ لاغ رہا ہے وہاں سے تقریباً آپ کو تیس منٹ یا چالیس منٹ کا فاصلہ پڑے گا تو آنے والے دنوں میں جب سٹیز ایکسپینڈ ہو رہی ہیں تو لوگ جو اسلامباد میں اسلامباد کی پراپٹی اس وقت اپنے ہائی پے ہے مطلب میں گیترین پراپٹی اس وقت اسلامباد میں اسلامباد میں کوئی پراپٹی لےنا آسان نہیں ہے تو لوگ کیا کہا رہے ہیں جو جمعینے طبقے کے لوگ ہیں اور جو مطلب جن کے پاس اتنی زیادہ بتاقی جائش نہیں ہوتی تو وہ لوگ کی ایک اسٹالمنٹ پے لے رہے ہیں ایک اسٹالمنٹ میں کوئی بھی اسلامباد میں 65 سے 70 لاکھ میں اسٹالمنٹ پے کوئی پلات نہیں سیل کاری پانچ سے مر لے کا جبکہ نیو میٹرو سیٹی ڈیلیور کر رہے ہیں انہوں نے مین جو بلیوارڈ ہے وہ لیول کر دی ہے ابھی تک ایسی کوئی سوسائٹی نہیں ہے انہوں نے ابھی یہ کچھ ہی عرصہ ہوئے ہیں انہوں نے لانچ کی ہے ریزیڈیشنل اس کے بعد ابھی یہ کمرشل ڈیل آئی ہے کچھ ہی عرصہ ہوئے ہیں انہوں نے پہلے ایک کام کیا ہے کام کرنے کے بعد انہوں نے وہ چیزیں سیل کی ہیں اور یہ دکڑے میں ان کا جو وعدہ ہے ایک سال کے اندر انہوں نے پہلے دینی ہے ایسی کوئی سوسائٹی نہیں ہے جو بیس سے بائیس لاکھ میں پانچ مرلے کا پلات دے رہی ہے اور ایک سے ڈیٹھ سال میں ابھی انسٹالمنٹ بھی ختم نہیں ہوں گی انہوں نے پہلے دینی ہے اور یہ سلامباز سے اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے چکری روڈ کی نسبتی کافی زیادہ قریب پڑے گا تو بہت اچھی انویسمنٹ ہے سب سے اچھی میں سب سے مین جو بات ہے وہ میں یہ کروں گا کہ کافی لوگ ہیں جو پرافٹی کا کام کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ایک چیز سیل کرتے ہیں جیسے لیٹس پوز ہیں فائل وغیرہ کوئی آپ کو لے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں آپ ان کی کال بھی نہیں اٹینڈ کرتے ہیں تو ہمارا جو سسٹم یہ ہے ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم ان کو لائف ٹائم سروس دیتے ہیں انہوں نے کہیں اور سے بھی بائی کی ہو فائل تو ہم ہیلپ آوٹ کرتے ہیں ان کو کوئی کلینٹ لے کر دیتے ہیں جو ان کی ان سے فائل وغیرہ سیل پرچیز کر لیتے ہیں کوئی پلات وغیرہ انہوں نے سیل کرنا ہو کہیں بھی اسلامباد میں سٹی آسنگ جیلے میں نیو میٹر سٹی گوچر خان میں خاریاں میں کہیں بھی انہوں نے سیل پرچیز کرنا ہو اس کی ہم مکمل سروس دیتے ہیں ہمارے پاس ایک مکمل ایکسپرٹ ٹیم ہے جو ایک بہت اچھی رائے رکھتی ہے ہمارا ایک آفیس سٹی آسنگ جیلے میں گوچر خان میں بھی ہے نیو میٹر سٹی خاریاں میں بھی ہے اور جو ہمارے مینہ آفیس ہیں جی نائن مرکز اسلامباد میں ہیں وہ ہم سے کہیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک مکمل ایکسپرٹ ٹیم ہے تو آج کی بس یہ ویڈیو تھی گوچر خان کے جو کمرشل آئے ہیں اس کے حوالے سے تو میرے وہ بھی اس جن کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور وہ اس ویڈیو نہیں آئے ہیں اس چینل بے تو ان سے ریکوست یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک آتے ہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ ان کو مل سکے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ